کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے گیہوں کی بوائی کے سمیں کون کون سی کھا دے کتنی ماترہ میں ہمیں پریوک کرنا چاہیے سمپون جانکری کے لیے پورا ویڈیو جلور دکھے گا اور کوئی بھی آپ کے مند میں سوال ہو کوئی بھی سجھاؤ ہو تو آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں جانتے ہیں گیہوں کی بوائی کے سمیں اس کے بعد بھی آپ کو کیا ڈالنا ہے سمپون جانکری آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ملنے والی ہے اگر آپ نے ابھی تک سر جی فالمنگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے کوئی بھی آپ کے مند میں سوال یا سجاؤ ہو آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اب یہاں پہ ہم دو کومبینیسن آپ کو بتائیں گے ہمارے بہت سالے کسان ساتھی ڈی اے پی ڈالتے ہیں تو کچھ کسان ساتھی جو ہے وہ ایس ایس پی خات کا بھی استعمال کرتے ہیں تو آج ہم جانتے ہیں کہ کیسے آپ کو کیا ڈالنا چاہیے اگر آپ ڈی اے پی خات کا استعمال کرتے ہیں تو لگ بھک پچپن کلو آپ کو ڈی اے پی دینا چاہیے بھوائی کے سامنے کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں تو پچپن کلو کی آس پاس آپ کو ڈی اے پی ڈالنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھوائی کے سامنے گوبر خات آپ کو عباس ڈالیے گوبر خات میں آپ کا این پی کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوش نتتویانی نائٹروجن فاس فورس پوٹاز کے علاوہ بہت سارے مائکر نیوٹرنز پائے جاتے ہیں جو پودے کے بکات میں ساتھ ساتھ مٹی کے سدھار میں مٹی میں کافی سدھار جاتے ہیں ہم لگاتا رہ سانے کھالوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری مٹی کے جو اوپری پرد ہو جاتی ہے وہ کافی سخت ہو جاتی ہے جس سے پودے کے جڑوں کا بکات سہیر سمجھچی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا ہے تو اس لئے آپ کو جو ہے جب آپ انتیم جتائی کرواتے ہیں اس سے پہلے آپ کو جو ہے گوبر خات اچھے سی اپنے کھیت میں اب یہاں پہ گوبر خات اگر اگر سڑی ہوئی آپ کو لینا ہے ادھک اچھی اگر آپ گوبر خات دیتے ہیں تو فائدے کے جگہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھوائی کے سمجھے آپ کو ڈالنا ہے ڈی اے پی پچھپن کلو یوریا آپ کو ڈالنا چاہیے تیس یا پینٹیس کلو تیس سے پینٹیس کلو یوریا ہو گیا ڈی اے پی پچھپن کلو ہو گیا سات میں آپ کو لینا ہے لگ بگ آپ کو تیس کلو آپ پچیس سے تیس کلو جو ہے ایم اوپی پوٹاس کا استعمال کر دیے یہ تین خالے آپ کو گےہوں کی بھوائی کے سمجھ ہی استعمال کرنا ہے اگر آپ کا تھوڑا سا بجٹ ہے تو آپ کوئی بھی جو داندار گروت پرموٹر آتے ہیں اس کا استعمال آپ لگ بھر دس کلو اگر آپ ساگرکہ ڈالتے ہیں ساگرکہ جیٹ پلس رس یا ساگرکہ گوڑ لگ بھر دس کلو بھوائی کے سمعے استعمال کریے گا اگر آپ نے ابھی تک ساگرکہ کا استعمال کیا ہے آپ کو کیا فائدہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کے مادیم سے اپنا قیمتی رائے ساجہ کریے گا یہ تین چال کھا دے آپ کو بھوائی کے سمعے استعمال کرنا چاہیے اب یہاں پر باقی آپ کو پہلے اور دوسرے پانی پر جو یوریا ہے اس کا استعمال کرنا ہے لگ بھر 35 کلو کے آس پاس 35 سے 40 کلو آپ پہلے پانی پر یوریا ڈالیے اور دوسرے پانی پر بھی آپ کو 35 سے 40 کلو یوریا آپ کو اپنے گیہوں کی فصل میں استعمال کرنا چاہیے اب یہاں پر یہ تو ہوگیا پہلا فاظ ملا کہ اگر آپ ڈی ای پی ڈالتے ہیں تو کیسے ڈالیں گے بھی آپ کو لینا ہے لگ بھ額 پچاس سے پچ پن کیلو یا لیکتہ ہم ساٹھ کلو یہ دو چیزیں ہو گئی تیسرہ چیز آپ کو لینا ہے پوٹاس لگ بھگ آپ کو استعمال کرنا ہے پچیس یا تیس کیلو اور چوتھا چیز آپ کو یوریا لینا ہے یوریا آپ پچیس سے تیس کیلو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چار کھاڑیں بھیائی کے سن jako استعمال کریے اس کے بعد میں پہلے پانی پر چاریس پینٹالیس کیلو یودیا خالت کا استعمال کریں گے تو بھی آپ کا فائدہ ہونے والا ہے یہاں پہ ہم نے دو فارمولے کسان بھائیو آپ کو بتا دیئے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند جرور آئی ہوگی اب جب آپ پہلا پانی لگاتے ہیں یودیا ڈالتے ہیں تو اس سمیں آپ کو جنگ کا استعمال کرنا چاہیے آٹھ سے دس کلو آپ کو جنگ کا استعمال اگر آپ کو جو آتی ہے اکیس پرسنٹ والے جنگ آٹھ سے دس کلو تیس پرسنٹ والے جنگ پانچ یا چھے کلو علیکم آپ استعمال کریں گے تو بہت اچھا فائدہ کسان ساتھی ہو آپ کو ملنے والا ہے پہلے پانی لگانے کے بعد لگ بھت تیس دن کے اس پاس آپ ان پی کے انیس 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 کا استعمال کریں گے تو پودھے کی گروہ بڑھوار کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب آپ ان پی کے انیس 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 کا استعمال کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو ساگری کا لیکٹ دو سو پچاس سے لے کے پانس ایمل کے بیچ میں ماتر آپ کو لینا ہے ان پی کے ایک سے ڈیڑھ کلو لینا ہے یہ دو چیزیں لگ بھت تیس دن یا پین تیس دن تک اگر آپ استعمال کر دیتے ہیں تو اچھا فائدہ ملے گا اب یہاں پہ ساگری کا لیکٹ تب ہی ڈالنا ہے جب آپ نے ساگری کا دانے دار کا استعمال نہ کیا ہو امید کرتے ہیں ویڈیو جانکری پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک سیل کریں اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن جدور دبائیں دھنیباد